بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کلاس آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تدمین حدیث کے دوار کا چوتھا پیرٹ کیونکہ ہم تین پیرٹس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں آج کا چوتھا دور پڑھنے سے پہلے ہم اپنے پریویس لیکچر کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ریکال ہو جائے اگر کوئی کنفیوجن ہے تو اس حوالے سے آپ کی کونسپٹ کلیر ہو جائیں تو بیٹا جی لاسٹ ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا تدمین حدیث کے دوار اور اس میں ہم نے پہلا دور جو پڑھا تھا اس میں اہد نبوت کا ذکر آتا ہے ایک سے گیارہ قبل از حجرت سے گیارہ حجری تک آتا ہے اس کے بعد اس میں جو اہم اہم کام ہوئے ہیں وہ حفظ حدیث ہے کتابت حدیث آیا ہے اور روایت حدیث یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خود ترقیب دلائے کرتے تھے کہ حدیث کی یعنی میری طرف سے پہنچا دو تو چاہے وہ ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد جو دوسرا ٹائم آیا ہے اہد صحابہ کا یہ گیارہ حجری سے سو حجری تک آتا ہے اور اس میں حفظ حدیث کا کام ہوا ہے کتابت حدیث کا کام ہوا ہے اور حضرت زہد بن ثابیت نے مراست پہ ایک حدیث کا مجموعہ تیار کیا تھا پھر علم درائیت کا آغاز ہوتا ہے علم درائیت میں مطن پر غور و فکر کا کام شروع ہوا تھا جیسے میں نے بتایا تھا کہ مطن کو چرک کرنے کا عمل درائیت کراتا ہے حلقات حدیث بنے تھے نئے نئے اور پھر ہم نے ان دونوں میں ڈیفرنس پڑا تھا کہ حلقات حدیث جو ہیں وہ اہد صحابہ میں کون سے ہیں اور اہد تابعین میں کون سے حلقات حدیث بنے تھے تو حلقات حدیث جو ہیں مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا تھا مدینہ میں حضرت ابو حریرہ کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا مصر میں عمر بن آس کا تھا کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے حلقات مشہور آتے ہیں اب آگے ہم دیکھیں گے کہ تابعین کے دور میں کون سے حلقات آتے ہیں ان کے نام دیکھیں آگے جا کے چینج ہوں گے تیسے دور میں جو اہم ترین کام ہوا ہے سٹوڈنٹس اس میں آتا ہے کہ یہاں پہ حفظ حدیث کا کام ہوا اور سب سے امپورنٹ چیز جو ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی ہے محمد بن مسلم شہاب جو ہیں ظاہری ان کو احادیث کا مجموعہ یا احادیث لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی یہ سوال آجاتا ہے کون سے بادشاہ نے کس تابع کو جو ہے حدیث کی ذمہ داری دیتی حدیث لکھنے کی اس کے بعد علم اسمہ رجال آیا ہے جرات عدیل آیا ہے اس میں تین جو تیسرے دور میں دو اہم فنون جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ علم اسمہ رجال ہے اور جرات عدیل ہے اس میں حلقات جو جو تھے ان کو دیکھ لیتے ہیں اس میں جو حلقات ہیں مکہ میں عطا بن عبیر ابا کا ہے عطا بن عبیر ابا جو ہیں ان کا حلقہ آتا ہے مکہ میں ہم نے پیچھے پر آ کے وہاں پہ پہلے تھا عبداللہ بن عباس کا ذکر آتا ہے اس کے بعد ہے مجاہد کا بھی حلقہ تھا یہاں پہ مدینہ میں سعید بن مسیب کا تھا عربہ بن زبیر عربہ بن زبیر جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں اور حضرت اسمہ کے بیٹے ہیں بسرہ میں حسن بسری کا تھا محمد بن سرین کا ہے کوفہ میں قاضی شریقہ ہے اور شاہ میں مکہول رحمت اللہ علیہ کا ہے اور یہ حلقات مشہور ہیں پیپر میں سوال کس طرح سے آئے گا کہ اہد تابعین میں حلقات حدیث بیان کرے کون کون سے تھے اور کس کس کے تھے یا اہد صحابہ میں حلقات حدیث بیان کرے تو دونوں کے نام ڈیفرنڈ ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو لازمی اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد اس دور میں موتا امام مالک کی جو ہے وہ مرتب کی گئی تھی امام مالک جو اہل حدیث جن کے پیروکار ہیں امام مالک کے تو ان کی کتاب شائع ہوئی سی موتا جس میں پانچ ہزار احادیث جو ہیں وہ شامل ہیں سب سے پہلی جو حدیث کی مستنید کتاب مانی جاتی ہے وہ یہی ہے یعنی پہلی جو کتابی شکل میں جو ہمارے پاس احادیث کی کتاب آئی ہے احادیث کا مجموعہ آیا ہے وہ موتا امام مالک کی تھی اس کے بعد ہمارے پاس موسید احمد آتی ہیں جو کہ چھتیس ہزار احادیث پر مشتمل ہے چوتھا دور اس میں یعنی اب کلیر ہو گیا کیارٹی ہوگی کہ اس میں اسمہ اور اجال ہے جراتہ دیل آتا ہے اور حلکات حدیث جو ہیں حلکاجات میں اضافہ ہو گیا تھا اور وہ کہاں کہاں کس کس کے انڈر تھے چوتھا دور جو ہے بیسکلی حلکات بنانے کے مقصد یہ تھا کہ بے شمار لوگ ان سے آکے علم حدیث جو ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے اس کے بعد چوتھا دور جو ہے ایک سو اکتر ہجری سے چار سو پچاس ہجری تک آتا ہے تو بیسکلی یہی وہ ٹائم پیریڈ ہے جہاں پہ علم فق کا بھی آغاز ہوا تھا تدوین فق کو بھی بڑی پاپولیرٹی ملی تھی تدوین فق کے حوالے سے بہت سارے یہ جو ہمارے چاروں آئیمہ سامنے آتے ہیں نا ہمارے تو وہ زیادہ تر یعنی اس ٹائم پیریڈ میں کسرت حدیث اور اس کی اشاعت کا کام جاری تھا تو ان کی شروعات کے حوالے سے جو امام تھے ان میں آپس میں جو ہے وہ تضاد پایا جاتا ہے یعنی شروعات کے حوالے سے احادیث کی شرعی ماملے ان کی شروعات کے حوالے سے ان میں تضاد جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جہاں پہ ایک تو علم حدیث کی ترقی ہو رہی تھی حفظ حدیث کو بھی بڑی ترقی ملی ہے اور کتب سہائی ستہ very most important thing کتب سہائی ستہ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ یہاں پہ سامنے آتا ہے یہ موتبر کتابیں ہیں اس سے پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے وہ جو زہیرہ حدیث کے حوالے سے مسند احمد کی ہے چھتیس ہزار حدیث پر مشتمل ہے کتب سہائی ستہ میں جو موتبر کتابیں ہیں ان میں صحیح بخاری ہے سنن نبی دعود ہے صحیح مسلم ہے سنن عیسائی ہے اور سنن ترمزی ہے سنن ابن ماجہ ہے زخیرہ حدیث میں یہ سب سے زیادہ اگر آپ دیکھو تو حدیث پر بہترین زخیرہ اس دور میں تیار ہوا ہے مثلا مسند احمد جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے چھتیس ہزار حدیث اس دور میں تیار ہوئی ہیں لیکن ایک بات جو ہے کہ ہم سہائی ستہ کے بعد مسند احمد کی طرف جاتے ہیں بیسکلی ہمیں ویسے موصلی ساری حدیث تقریج کے ٹائم پر ہمیں سہائی ستہ میں مل جاتی ہیں لیکن اگر کوئی حدیث ہمیں سہائی ستہ میں نہیں مل رہی تو نیکسٹ سٹپ اور وہ کون سا ہوگا کہ ہم مسند احمد سے حدیث سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ویسے جب تخریج کا کام میں کر رہی تھی تو اس دوران جو ہے بیسکلی مجھے سہائی ستہ سے زیادہ ہیلپ مل جایا کرتی تھی رجال حدیث یعنی راویان حدیث کے حوالے سے جو ان کے حالات زندگی ہیں ان کے بارے میں کتابیں لکھی گئی تھی تو امم محمد بن سعید مطوفی جو کہ دو سو تیس ہجری یعنی ان کی وفات جو ہے اور نے طبقہ ابن سعید لکھی امم یہیع بن موئین نے جو کہ دو سو چونتیس ہیں نے تاریخ رجال پر کتاب لکھی ہے اس کے بعد امام احمد بن ہمبل نے ناسی کل منصوب جیسی ماہ ناس کے تحریر کی ہیں آج بھی فن حدیث کا سرمایہ مانے جاتی پانچوہ دور پانچوہ دور یہ علم حدیث کی تکمیل کا دور ہے یہاں پہ بیسیکلی ایک تو رجال پہ بھی کتابیں لکھ دی گئی تھی اور ساہی ستہ بھی لکھ شروعات پہ کام کیا گیا یعنی زیادہ سے زیادہ شروعات ٹرانسلیشن لکھی گئیں بہاری کی شرعہ جو ہے فتح الباری ہے مسلم کی شرعہ نوی لکھی گئی رجال حدیث پہ بھی پھر یہاں پہ کام ہوا ہے تو یہاں پہ جو باکسر جو کتاب محارز وجود میں آئی ہیں ان میں اسمہ اور رجال کے فنی اس دور میں بہت ترقی مثلا امام یوسف مزی کی تہذیب کمال ہے امام یوسف ایک تو امام یوسف کرزاوی ہے یہ امام یوسف مزی ہیں ان کی تہذیب کمال کتاب ہے اور ابن حضر کی تقریب تہذیب ہے اللہ صحابہ ہے اور امام زہبی کی تذکرہ تلحفاظ ہے